اسلام علیکم برکی آج چالنے سارے دوستہ دا ٹھیک ٹھیک خیر خریت دینا جس طرح کے سارے دوستہ نوں سٹیٹس دے اوپر میں تقریباً کل تو ہی اگاہ کر دیتا سی کہ کبوتر پروری دے حوال دینا لو فلائنگ دیڑے پیجن نے انہاں دے بے تاج بادشاہ اور جنہ نے کبوتر پروری نو اور خاص کا پٹی علی کبوتر پروری نو فروغ دیتا اور بڑے اعلیٰ ماشاءاللہ ریکارڈ قائم کتے انہاں نے سوال کرو انشاءاللہ تانو اپنے جواب دے مطابق اپنے نولیج دے مطابق اپنے شوق دے والے نا جڑا جواب ہوئے گا مقبول انشاءاللہ تانو دماغے ماشاءاللہ جی دوستو الحمدللہ میں جیڑی گل کے اسی وہ پوری ہو گئی ہندر پلاس ساڑے واشنگ ویوز ہو گئے ہندر پلاس میں انشاءاللہ وہ چلنگی ہندر پلاس واشنگ ویوز ہو گئے تو کیمرے دا رکھ کر دیں چیمپئنز آف چیمپئنز جناب شیخ حسنین حیدر صاحب جی اسلام علیکم صاحب سر جی کی آل چالنے ٹھیک تھا پہلے تھے صاحب بہت بہت شکریہ کہ تسی خدمت موقع دیتا اور آج سانوی بڑے عرصے بعد بڑے لانگ ٹائم بعد ایک دفعہ آن ائر ون ٹو ون ملاقات دا موقع مل گیا اور مہرانہ منہ صاحب دا بھی بڑا مشکور ہیں جنہاں نے سپیشل میں نوں جڑھانا اور نال لے کے آئے اور تو اڈنال جڑھا پیار محبت ساٹھا وہ پہلے تھی طرح ہی قائم ہو گیا تے سرس نو سے تب یہ ٹھیک ہے تو اڈی ماشاءاللہ شوق بھی ٹھیک جا رہے ہیں تے شیخ صاحب میں آگے داست چکے ہیں دوستانو جڑھا بھی شیخ صاحب نے کام کیتا کتے رکھے نے کبوتر رکھے نے کوڑے رکھے نے سیاست کیتی ہے بزنس کیتا ہے جڑھا بھی کام کیتا وہ منفرد کر کے دکھائے ہیں کوشش ہے ہی رہی کہ اچھے تو اچھا اسی کریے تے سر اور بھی پانچ لکھ بندہ داس لکھ بھی جا لکھ بندہ ہائی فلائر کبوتر رکھ رہے ہیں تو اسی ایک کامیا بزنس میں نہ ہونڈ دے والے نہ اور شوق دے اور تعلیم دے والے نہ ہر لحاظنا تسی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے تو انہوں جڑھا نا منفرد بنایا ہے تسی پٹی علی کبوترانی لائن کس را سلیکٹ کر لی سب تو پہلے ذہا زین صاحب میں توڑا شکریہ دا کرنا تسیر کے اکارہ تشریف یہ آئے اور کبوتر بازی دے وی توڑا ایک بڑی اچھی ایڈی ایفٹ نے میں نو یاد ہے کہ دو ہزار چھے دے وی تسیر پہلی دفعہ اتھی آئے سی انہوں نے پٹی علی کبوتر بڑے گھٹ مطارف ہوئے ہوئے سن اور اسی سب تو پہلے جہاں کے سب لوگ آنے انٹرویو بھی کیتا میکزین اس وقت نیا نیا آیا ہوا تھا میکزین میں آپ نے سارا وہ آپ کا اس وقت میکزین جلتا تھا زیادہ تر آپ چلا رہے ہوتے ہیں اور پٹی والے کبوتروں کا جو شوق ہے وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا شروع سے ایک کزن تھا میرا مصور اکثر میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کو بچپن سے شوق تھا ہم کٹے شوق کرتے تھے اس وقت عمر کوئی سات آٹھ سال ایج تھی تو میں نے کبوتر جو تھے جھانگ سے ہمارا میرا تعلق ہے جھانگ میں کبوتر یہ رکھے ہوتے تھے ٹوڑی والے اس وہ رکھے ہوتے تھے اس نے رکھے ہوتے تھے لو فلائر اس کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ لو فلائر کا سائی وال میں کسی دڑے پہ چلے گئے کسی بازی میں چلے گئے بالکل بچپن تھا کوئی ایڈیا نہیں ہوتا تھا پھر کاروبار میں مصروف ہو گئے شوق سٹارٹ سے تھا تو بات چلتا جلتا پھر اسی طرح ہی ہو یہاں اکارہ میں اس ایریے میں جو کہ زیادہ لو فلائر کے شوق ہے تو یہاں ہمارے دوست بڑے پیارے بھائی سے بھی زیادہ اب وہ افات پا جو کہے رائے ولیت صاحب آہ جی ملاقات ہے میری رائے ولیت صاحب کے ساتھ دوزار دو میں پہلی بازیاں ہم نے ان کی گاؤں سے انہوں کی بازیاں لاتی اچھا جی اسی کے ساتھ یہ پھر کمپٹیشن میں شروع ہو گئے تو اس طرح سے شوق لانکہ زندہ بات اچھا سر اس کے علاوہ میں توڑنا پنجابی جی گال کرنگا تو اسی اڑ دو چکہ میرے پنجابی جی گال کرو ہاں جی پنجابی جی کو مزہ آندہ ہے سارے دوست پنجابی نے ساری دنیا دے سارے ہاں جی اچھا سر اس طرح کبوتر بازی دے تے 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 سی آمان گئے تے ایک سمندہ رہے دے تے 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 اگر گفتگو کرنی شروع کر دیئے میرا خیال ہے اسی پورا مہینہ میں گفتگو کران گئے تے ساری گفتگو ختم نہیں ہوئے گی وہ اگے توگے چل دی جائے گی تے کبوترہ طرح تو انہوں کیڑے کیڑے شوق مطلب جیڑے تُس ہی اپنے زندگی کر رہے ہو ہر چیز دے شوق مطلب مورک بازی بھی کر رہے سی کتیاں دے شوق شکار ہنٹنگ اور ٹرپ شوٹنگ بہت زیادہ شوق شوٹنگ کلاب کیا ہوا تھا اس طرح رائنڈنگ مجھے بہت زیادہ شوق میں نے نیزہ بازی آٹا سال بڑی زیادہ کی ہے بس شوق سارے جس طرح شکین آپ کو پتا ہے جب ایک چیز کے شوق لگتا ہے تو جو چیز اچھی مل رہا ہے اس کے شوق ہر انسان کو ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک اچھا سار شوق مطلب دیکھ کے تُس ہی مطلب کر دے ہو میں ایک توڑا سٹائل دیکھیا میں تقریباً دو ہزار آٹھ دے ویچہ پڑے والا صاحب توڑے کہا رہا ہے لہور تو وہ تھے نا سارے بہت ساری ایک موٹی ساری کتاب پہ اسی باہر گند ہی فوٹو بنی اسی میں تو دیکھ کے متاثر میں گیا بہت سندہ گندہ اگر شوق تو بہت سندہ پورا لٹریچر پڑھ رہے انہوں کنے بنائے مطلب اندر کی ماملات نے کنی تھو کی یعنی انہوں سارا واش کر رہے ریڈ کر رہے پھر اس تو بعد اپنا کر دے ہونگے تک بوترا لگ رہا اسی دوبارہ واپس آنے سٹارٹ تھی پہلی بازی تو آج تکر مطلب ٹوٹل اوپر نیچے ہوئے گا ضرور لیکن زیادہ تو زیادہ کنیا بازی تکر لائیں کوئی اندازہ ہے میری گنتی نہیں ہے لیکن اللہ شکر ہے پہ 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 سولہ سال تو اسی بازیاں چھوڑ رہے ہیں انہوں کوئی ایک کنزیکٹی ون کر رہے ہیں کوئی ایسا مخالف نہیں ہے جی ون نہیں کر سکے اور تمام مخالفین یا جیرے حصہ لیا اللہ تعالی دی ذات نے جیرے عزت دیتی ہے اور جتنا اچھا اپنا نالج ہوئے گا کتاب تو اسی ذکر کیتا ہے جتنا اچھا اپنا ذاتی نالج ہوئے گا تو اچھا ریزلٹ جیرے اتنا ہی اچھا جائے میرا ہر بندیز اپنا ہوندہ اتنا اچھا نالج جائے گا بوکس دی والے جسی گل گیتی کافی زیادہ جیرے جتنا دی سٹیڈی کر لوگ آدھ ہون تے بوتربازی میرے انہوں دیکھ کے دوسری جیرے انہوں شوق کر لیں اچھا ایک کال میں ہر چیز نوٹ کیتی ہے جیرے ساڑھے پورے پنجاب دی سازہ گھرام نے انہ دکول کبوتر انہیں تین تین سو تائی تائی سو ہون جیرے دی بازی میرا خیال چھوٹی تو چھوٹی ریشو داس چھوٹی تو چھوٹی 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 لازمی پوٹے ہو جیرے بازی کھیٹن لیکن پٹی کبوتر پوٹے کنے تیار کر دی سسٹم پہلے پٹی ہر آدمی اپنے پہلے در اگر آج تو پہلے جلے جو دو چار کبوتر چھے کبوتر لوگ جوٹا پاندیسان سارا سال اپنا شوق کھا لے دی کبوتر بار بار چھوڑ کے چونکہ نمی ترز آگی نمی ٹکنیک آگی گولیاں جڑیاں نے اتنی تیز آگیا نے کہ اگر ایک دفعہ کبوتر دین دے تو دوبارہ اوڑنا جڑا مشکل ہو جند ہے بہت اچھا کبوتر ہو پٹائی میری ذاتی انجی بڑے کمپیٹیشن ہندے ساں کوئی آٹھ دیس کبوتر پر ہو جنے یا باقی چیز ہو جنی ہیں خون جڑا ایس سال ساڑھا بہت تھوڑے تعداد چاہے اگری پندرہ سولہ جڑے ناز نے چودہ پندرہ مار دی ایس دفعہ ایک تی ایک شیخ سب دوسرے نمبر دے اوپر میں گل پوچھن شاہ مانگا ایک توڑے میں ایک فوٹو بنائی سی مادی دی اس تی بھالو بھتی اس تی پندرہ مختلف شہران دی بچھار اینا مشہور مروف ہند رہی اور سب تو پہلا نام توڑے اینا بھالو 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 کسنا پہا گیا آ بھالو 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 بھتی ہیں اس وقت پہا گیا تھے کیمتے اٹھتی سی مادی اور چونکہ رات زیادہ تا لائٹ جلانی تا بھالو بیٹھنا ٹھیک ایسی کہ جتنا بھی جیٹ لگا لائٹ جلانی تی انہیں آرہا ٹھیک اس وجہ دو بھالو 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 توڑا کیڑا کبوتر اڑیا جڑا کوئی نومینیٹڈ میرا کبوتر ایسی جی او درنا سی شہزادہ شہزادہ بھالو 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 اڑیا سی شہزادہ کبوتر اس دن میں آ فیفٹی بھالو چلنوں دی اس دن حرج تقریبا کوئی سوا تین بج ہو ایسی بھالو 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 شکریہ اگر سوا تین بج میرا ورش سوا چھے بج 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 ٹھیک شکریہ دوسرے نمبر تقریبا بہت کلپ سلا بج دوسرے نمبر راج جانزیب صاحب نے بڑے میسیج کیتے ہیں میرا سلام پہلے کہہ دیو میرا تمام باس کلپ دے تمام جیڑے ممبر نے یا جیڑے ووچ کر رہے ہیں سارے انہوں نے شکریہ دا کرنا اور انہوں نے اسلام دینا جانزیب صاحب یہاں جتے بھی شکین نے اس سارے بھائی نے ساڑے دوست نے جی تو ایک شکینی دا رشتہ ایسا ہندہ ہے کہ اتنال کوئی بلانٹ ریلیشن تر ہی ہندہ لیکن ہی ہندہ ہے کہ یہ جیڑے شکین نے انہوں نے جس طور پہلے بیٹھ جاؤ میرے گا توڑے دوکھ تکلیفان ختم ہو جانے ہیں زندہ بات اچھا سار توڑا کبوتران دی بیماری دے اوپر بھی مطلب میرے نولیج دے وچھ ہے بڑا توڑا ہو ماشاءاللہ ایک وین ہے اور بڑی زبردست اسسیمنٹ ہے کبوتران دے والے نا ہار جیت گیم دا جیڑا وہ حصہ چال دی رہن دی کدی اپ این ڈاؤن لیکن اللہ تعالی نے تو انہوں بڑی عزت دیتی کچھ لوگ ایسے بھی نیسا ڈینال جنا مچے رہنو یہی نہیں پتا کبوتران دے والے پوٹ دے والے دانا کی پڑھنا اور کبوتران دے والے پوٹ دے والے دیورمینگ کرنی دے والے اصل ٹائم کی ہے سب تو دے پہلی گاہ لیا ہے کہ بندے نے فٹ تے ہو نہیں ہونا نا سار جی نے اچھی خوراک کھانی ہے ایکسرسائز کرنی ہے اپنا پسی نہ کرنا ہے اور ٹائم نہ نیند پوری کرنی ہے وہ سارا تک کبوتران دے ویچے اگر اسی مطلب ہن سا ڈے سارے شکین بھائیاں نے کبوتر جیڑے نے وہ پٹے ہوئے نہیں تے اس دورا انہوں نے کیڑا دانا پانی پانا چاہیدہ ہے اور کبوترانو کی دینا چاہیدہ جدن آلونا دے کبوتران دے فٹنس پوری رہے اور پار اچھے کڈن کبوتر دیکھو زیان صاحب جیڑی ہے نا سوال کیتا ہے یہ بڑا لیندھی ہے مختصر رب میں جواب دینا اگر کوئی ڈیبومنگ لئی ہے تو وہ کبوتران پٹائی جو تک میں پندر آئی دن پہلے ایل بینڈا زول جیڑی ہے میں ارثمنٹ کرنا کو بحث دبائی ہے اچھا ایل بینڈا زول ہوتے تو ریشو لکھی ہوئے گی جی اگر ویور سنڈے ہیں تو ایک ون این جی پر برڈ جی اس ریشو دن آل اگر وہ دے دیتا جائے تو میرے کال ہے جو ٹھیک ہے اور ایک جی ہے اگر ایل بینڈا زول ایک سی سی بارہ کبوتران ہوگا تو اسے دیتی جائے تو بارہ کبوتران دیوں گے تو وہ دی جو ڈیبومنگ ہے وہ بڑے اچھا اندازنہ سستی بھی ہے ٹھیک ہے اویلیبل بھی ہے اور اتنال وہ دی ٹاکسی سیٹی بھی گھاٹ ہے باقی میڈیس میں بھی ٹاکسی سیٹی ہے ایل بینڈا زول تسی دیو لو وہ بیسٹ ہے دانا جیڑا ہے وہ چونکہ پٹائی کٹھی تسی کرنی ہے ہر بندے تا مختلف ہے کئی بندے تھوڑے بار پڑھ دینے ہیں بار آلے پڑھ دینے ہیں اندر آلے پڑھ دینے ہیں تو پٹائی جیڑی ہے وہ پٹائی دیو تے ڈیپائنڈ کرتا ہے دانا جیڑی ہے توسی دس بارہ قسمتہ دے رہے ہو یہ بیسٹ ہے انہوں مطلب دوسری جڑا ہے انہوں مکس کر لو اور اچھے دریگے نہ صاف ہونا چاہیے گا ٹھیک ہے خیال لکھنا چاہیے رہے کہ کوئی دانے سپرین آیا ہوئے اور فریش ہوئے کوئی لگا ہویا نہ ہوئے کوئی دانا خراب نہ ہوئے ایج خاص طور خیال لکھنا چاہیے گا پٹائی دے درمیان یہ بہت زیادہ مطلب وہ کر دی ہے اگر پٹائی جڑی ہے وہ نہ ہوئے ویسے تو کوئی دانا خراب بھی ہوئے تو کوئی ایفیکٹ گاٹن دے لیکن پٹائی جگہ ہوئے اوہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی تھی جی سر کو پانچ ساتھ چیزیں دیں نام دازدیوں دانے دیں مکی جڑا ہے دا مہین جوز ہے مکی چنہ سرسوں جی جڑی ہے مقدار ہو زیادہ دار لی جا رہے اور خورتم جی سورج مکھی جی اور جی جڑا گندم جی اور مٹری مٹری این چیزیں جی میکس کار لاؤ دی ہے میکس کار کے چل دی ہے دنیا اچھا تے بہت دوسرے نمبر دے اوپر جڑے فلائنگ کبوتر نے اڈرنہ لے کبوتر نے اینا دا موسم دے صاحب نا دانا بھی چینچون کرنا چاہیے دایا بلکل کرنا چاہیے موسم دے صاحب نا حجرہ بلکل کرنا چاہیے اچھا بل فرض اگر انہوں کے گرمی آرہی ہے تو اڈرنہ لے کبوترانو کیڑا دانا سوٹ کرے گا سرسو دی تاثیر گرم ہے یا تھنڈی یہ کی ہے سرسو دی جڑی ہے وہ تاثیر تھنڈی ہندی ہے اور تار ہے تار ٹھیک ہے بٹ چونکہ ادھا اومیگا تری اومیگا سکس ادھے اندھر بیلس ہندہ ہے اچھا دی اس لی اور پروٹین لیول ادھا زیادہ ہے لہذا کبوترانو پار پٹائی دے درمیان جڑی ہے وہ اچھا بہت کر دیں دی بلکل ٹھیک دوسرے نمبر دے اوپر سار عام روٹین نہ دیکھا جاندہ جڑے ساڑے عام دوستہ دے کل کبوتر نے ہائی فلایر جڑے کبوتر نے اے اٹھتے نے ڈوپ جان دے نے اٹھو نکل دے نے پھر دے نے آن دے نے بیٹھ جان دے نے دوسرے کبوترانو پار پٹائی درمیانے تین ٹاور 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 بریک کی چاہے تھلے آگے اس طرح شام کردے نے کی کہندے ہو اس کے لئے سارے یہ ڈیپینڈ کردہ ہے ٹریننگ تھے یہ دن در بہت ساری نسلہ اور ٹریننگ ڈیپینڈ کردی ہے اس دفعہ کئی بازیاں ساڑیاں یہاں مطلب ہے جدو کبوتر دوسری اڑاندے ہو تو کبوتر بلکل چھڑ دیں نال باندھ ہو جاندے نے اچھا چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹے باندھ رہنے ہیں اس طرح ساڑی بازی اڑی ہے آٹھ گھنٹے کبوتر ہیں دونوں جیڈیوں جو باندھ ہو گئی ہیں تو وہ نہیں نظر آئی ہیں دو ایک کبوتر اڑھ رہے تھا آٹھ گھنٹے بعد وہ نظر آئے لیکن سارے پٹیا لیندھ رہتے شاید ایک ایوی رول ہے کہ کھنٹے بعد دکھانا لازمی ہوں نہیں چینج ہو گیا نہیں ہے انہیں ایک اسمان ہوتے چلے گئے نا ہوتے تین گھنٹے بھی اگر ٹمک گیا ہے تو پھر انہوں مزید دیتا ہے جاندہ تقریباً کھلا ٹائم میں جڑا زیرو چوائے گا وہ کلیر ہے کیونکہ پہلے مسئلہ بندہ سی ان دوائیاں ایسیاں آگئے ہیں ایسیاں چیزاں آگئے ہیں دوسرے نمبر دے اوپر سار کبوتر دی گہرائی دا جڑا تعلق ہے کیونکہ تو انہوں ماشاءاللہ بڑا نالج ہے اس کر کے گہرائی دا تعلق تسی کی کہندے ہیں وہ پار نال ہے کے جسم نال ہے گہرائی دا تعلق بلڈ لائن نہ زیادہ ہے نسل نہ زیادہ ہے بلڈ لائن نہ شرازی دا پار دیکھ لوگے انہوں یہ دیکھ کے تو اسی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ڈپے گا یا نہیں ڈپے گا اوٹھی بلڈ لائن ہے شرازی دی انہیں اٹھنا ہی مطلب ایک آدھ یہ تو تھلے ہے ٹوڑی آلے کو بوتر جڑے ہیں بلڈ لائن نہ جڑا ہے انہوں سے زیادہ تعلق ہے لو فلائر دے بھی کئی نام دا دیتا ہے نمی آلہ چونکہ انہوں پانی دے کے اڑھایا جانتا ہے لیٹ اڑھایا جانتا ہے سات بجے چھڑے جانتا ہے لہٰذا انہوں نے تھلے رہے انہوں نے ٹریننگ دیتی جانتی ہے ٹھیک بلڈ لائن دے ہوتے یہ جڑا گہرائی دا کبوتر دا ہے یہ سارا بلڈ لائن ہے یعنی کہ توڑے کے اندھا مراد یہ ہے کہ جس کبوترن تجھ پانی دے کے چھڑے ہوگے جس کبوترن تھوڑا دو ویٹ چھڑے ہوگے تو آپ نیچے رہے گا اگر دوسری کہتے ہو کہ ایک دفعہ میں نے یاد ہے ایسی میاں نظیر صاحب گل گئے اچھا جی انہوں نے کبوتر سے انہوں نے کہا بچے انہوں نے جتی ایسی ہارجی ہے نا جی شیخ صاحب بچہ ایک دید ہے تو انہوں نے بازیاں جت لیدی ہیں اچھا جی اے بہت زیادہ گرائی کر دینے اے لو فلائدہ ترہا نا ٹانگی آلیاں ترہا نا ٹھلے نہیں ہوگے تو میں کہا میاں صاحب اے منہوں مل سکتے ہیں گفٹ مل سکتے ہیں انہوں نے کہا جی لے لو چیخ صاحب اسیوں لے کے ملتان چلے گے میرا کو پروجیکٹ ہو رہا ہے اسی ہوتے اسی جا کر انہوں چھتری دے لگا دے ٹھیک کوئی پندرہ دن آدھا بعد میں میاں نظیر صاحب نو انہوں نے بھائی دونوں فوت ہو گئے ہیں میاں روح صاحب میاں نظیر صاحب نام نیاب صاحب بھی صاحب اچھا اور انہوں نے بیٹے بھی صاحب بیٹے تھا میں نو ایک سام اگزیکٹ نہیں گیا لیکن نیاب صاحب صاحب نیاب صاحب وہ اسی بچہ چھڑیا او صبح چھڑیا سی سارا دن او چھتری دے نا تقریبا ایک دو وانس اچھا پھر دا ریا وہ دے مقابلہ جیسی دو کبودر چھڑے لو فلائر دے وہ ڈوب گئے وہ اٹھو ہی پانچ بجے نکلے اے چھے بجے چھڑی دے بیٹھا وہ ساڑھے چھے بجے اٹھو نکل کے بیٹھے اے ایک دو وانس اچھا تو مطلب تقریبا کوئی وی فوٹ اچھا ہے اٹھا ریا ساڑھے چھے بجے چھے بجے تاکہ بیٹھا سیکن اٹھا ہے بلکو چھا دن آز ریا یہ ٹریننگ ہے ساری اچھا ری اے اے کوئی ایسا نہیں ہے زیادہ چیز ہے بڑھ دی اٹھ ٹریننگ کے بہت زیادہ ہو دیتے ہیں اور سیکنڈ ہو دی چیز جلی ہے بلڈ لائنے لیکن بوس توسی دیکھو نا میاں نظیر صاحب ایک لیجنڈری نام ہے انہوں نے کہا کہ گرائی زیادہ کر دے توسی آخر پرندہ ہے توسی بن کے وڑھان دے رہے ہو یا توسی انہوں کی کر دے رہے جڑا تھلی آدھی ہو گیا ٹریننگ میاں نظیر صاحب نے بچہ دیکھیا وہ کھلا آیا بچہ سی اچھا اور ادھے پار پیل کو کھلے ہو سن ادھے کو خدا آنے خاصتہ ہے سن ایسا نہیں سن اور اس گال دا میاں نظیر صاحب دے گروپ دے سارے بندے نے علم ہے جی لیکن میں اپڑے گلوں نہیں کہا رہے ہیں نا نہیں میں نے میاں نظیر صاحب دے گروپ دے سارے بندے نے آل موس تقریباً ہار بندے نے علم ہے وہ نیوہ نے وہاں پھیلتا رہا ہے انہوں نے ایسی کی ٹریننگ ایسی ٹھوڑی نیچھی دے لی اے توڑے جتنے گہرائی آ لے کبوتہ نے کوئی ایسی گال نہیں کہا جتھے دوسری اڈانا چاہو اچھا جی سارا دن توڑے گہرائی پکڑ دے نے ہاں دی ایسی ایک روپے دا نسکہ دے دنے ہاں وہ کبوتہ دی اے دوتے نہیں جانے گا اچھا بڑی گالے صاحب ہے اگر میئے نیر ہوئے تو وہ دی اے تو تھلے آ جانے گا ادی اے دوتے نہیں جانے گا اچھا میں سوال کیتا ہی کہ کبوتہ دی گہرائی دا تلک پاریا جسم نال ہے تو اسی کیا صرف بلڈ دے نال ہے اچھا چلو دوسرے نمبر دے اوپر اگر ہاتھ کسے نمی جگہ چلے جانے ہیں تو اسی یا میں اسی سارے کبوتر پر ایک دوسرے دے شوق لی جانے ہیں انہوں اتھے جا کے نہ دے سانو بلڈ دا پتا ہے نہ سانو دے کبوتران دا پتا ہے اگر اسی اندازہ کرنا ہے تو کس چیز تو اسی کرسے ہیں نمبر وان بولر ہے اور نمبر وان بیٹس من ہے یہی چونکہ لیک وڈیا نے یہ چیزا نے اگر کسے بندوں نے اسی ایزا علم ہے اور کوئی ایسا آدمی ہے تو اٹھے بے کیوں تسی تین چل سوکبوتران یا چار چل سوکبوترانو بٹائی دے ہو میں کسی بھی آدمی کو کوئی نیچہ یا اچھا نہیں کر رہا ہوں وہ ٹوٹل گیارہ کبوترانو بٹائی کیوں نہیں دے تسی میرا ایک دونوں سوال ہے کہ گیارہ کبوترانو تسی کیوں نہیں بٹائی دے کہ صرف انہوں نے کٹو گیاں مور لگنی ہیں اور انہوں نے نہیں جانا تارٹیکل جو دوں شناخت بھی ہے ساری چیزا نہیں کہ کسنا تسی اکار سکتے ہو ایدھے چاہیے ضرور ہے کہ تسی اچھا اور برا کیٹاگرائیز انہوں نے کر سکتے ہو اسی کیٹاگری دیکھ سکتے ہو بٹ میں اس چیز دے یہ نہیں ہوں گا کہ کسے کسے نہیں دیکھ کے تسی کہ لو کہ گرائی پکڑ جائے گا تو یہ نہیں گرائی پکڑے گا یہ میری 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 سمجھ اکیلش نہیں ہے کسے صورت اچھا چلو یہ تھی معاملہ ہو گیا دوسرے نمبر دے اوپر شیخ صاحب ایک سب تو زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ دی گال کرئیے کہ ظاہری گال ہے تسی تو ہی کبوتر رکھنا جڑا زیادہ اڑے اور گرمی برداشت کریں گرمی برداشت کرنا ہر کبوتر دے واسدہ روگ نہیں ہوں دا اکثر کبوتر کٹ جاندے نے ڈک جاندے نے کار چھاٹ جاندے نے گرمی برداشت کرن دا مطلب اگر کوئی اسس پوائنٹ لیول ہے کوئی یا کوئی مطلب کوئی ایسے کیوں نشانی ہیں جڑی کہ مطلب بندہ دیکھ سکے کبوتر آنچ گئے آ رہا ہے گرمی برداشت کرن اللہ کبوتر ہے وہ بھی کوئی ایسا سین ہے دیکھو تسی میں اکثر ایک دو دفعہ جبھی گل کرنا تسی جو دو ہی بلاڈ لائن اپنی نسل اور پرواز دیکھ کے لگانا ہے نا تے توڑے کامیابی دے میرے کال نائنٹی ایٹ پرسنٹ چانس ہوں گے پرواز دیکھ کے ٹھیک جو دوسی پر دیکھ کے لگاؤ گے نا اس چانس ہوں گے اسی زیادہ تھا چونکہ ساڑھے لئے جڑا سیکنڈ ہے وہ کوئی نام نہیں ہوں سیکنڈ آنچ گے کوئی چیز نہیں ہوں گے اسی صرف پہلے نمبر دے آنچ گے آنچ گے آنچ گے اس سے انہوں ہی انہوں پیوریٹی لے بلکل ٹھیک جی دوست شیخ صاحب دنال دیکھیا ماشاءاللہ بڑا زبردست انٹریبیو چل رہے ہیں رانہ صاحب بھی بیٹھے ہیں نال اور جناب چیمپین جناب رائے عارف صاحب ساڑے بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ موجود نے استاد کیتو بڑھ صاحب بھی نے اور رائے صاحب دا بیٹا اسلام علیکم بھائی کیا نام آپ کا رائے فیزان ماشاءاللہ جی بلکل جی رائے لیاس صاحب ماشاءاللہ دوست بیٹھے ہیں اور گفتگو دا سلسلہ دوبارہ کردے شیخ صاحب ناوی چکپون سی جی بوس کی کہنا چاہو گے کبوتران دا کوئی ایسا کوئی اسس پوائنٹ ہے جتے ہو دیکھئے کہ یہاں رہے کبوتر گرمی بھی پرداشت کرے گا پرواز دیکھئے جو تمہیں تسی جوڑا لگاؤ گے پھر کامیابی جڑی ہے میرے خیال ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہوئے گی اور اگر پر دیکھ کے لگاؤ گے تو نائنٹی ایٹ تو شاید تھوڑی گھٹ جائے میرے خیال ہے جسی چونکہ زیادہ تر پرواز دیکھ کے لگانے ہیں اور ساڑے کو زیادہ تر چیز ہے وہ اسی زیادہ تر بلڈ لائن اور پرواز دیکھ کے لگائے جلدی ہے اور جیڑا کبوتر وینر آرہے ہیں فرسٹ آرہے ہیں کیونکہ ساڑے سیکنڈ ہی نام نہیں ہے ساڑے اگر کوئی ٹوڑا میں ٹوڑ دیا اور سیکنڈ کبوتر آیا تو وہاں کوئی نام نہیں ہے صرف فرسٹ دا ہی نام ہے لہذا ساڑے لے سیکنڈ یا تھرڈ کبوتر آنا لے لی اوہ رکھنا اور بلڈ لائن لے کے جانے بڑا مشکل ہے اچھا شیخ صاحب تو آرہے مطابق ہر اوک کبوتر بریڈر ہے جڑا شامنو بھوے نہیں ہر اوک کبوتر نہیں ہے جڑا شامنو بیٹھے شامنو بیٹھنا کوئی کیٹیگری نہیں ہے کیٹیگری یہ ہے کہ تسی جڑا ٹورنمنٹ ہے توڑا جڑا پنجاب کپ ہے یا جڑا ٹورنمنٹ ہے او دن در اس کبوتر نے کی کارکرگی کی تھی ہے تمام بازیاں دن کے در اچھا جی او دن در اسی جڑا ہے اگر اوک کبوتر تڑکو پانچ چھے سیلیکٹ ہو جانے تو انہوں نے پھر تسی جیسوں میں پھر دیکھ کے جدو انہوں نے لگاؤ گے تو تسی دیکھو گے کہ او دن جڑا ریزلٹ ہے وہ بہت زیادہ بیٹھر آئے گا ٹھیک نہ کہ تسی مطلب ایسے تسی کبوتر پکڑ لو کسے بھی کھڑے جو تو میں نے ایک گلد اسو میں تو انہوں ایک سوال کرنا میرا چھوٹا جائز ہے جی 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 تو اسی اور میں آج پنجاب میں چلنے ہاں کسے ایک استاد نو پکڑنے ہاں ٹھیک اور تمام کھڑے دیکھنے ہاں کہ وہ میں نے ایک کبوتر پکڑ کے دے دے ہوئے کہ بھئی اے کبوتر ہے اور ایک پنجاب بینر آئے گا جی رہا بھی استاد ہے میں کسے استاد نو اقلاف نہیں کرتا خدا نہ خاصتہ میرا کوئی اقلاف نہیں میں سارے انہوں منہ میں یہاں اور میرے لئے قابل عزت نے ٹھیک تو اسی میں نے ایک سوال دا جواب دے صرف میرا ایک چھوٹا جاتا ہونے سوال ہے کہ میں تو اڈنل چلنا تمام پنجاب دے کھڑے ہیں پنجاب کھڑے گا جی تو میں نے کیا تسی ایک کبوتر دیتے مور لگا دے ہوگے کہ بھئی اے اے جیڑا کبوتر ہے کہ پنجاب بینر آئے گا لگا دے ہوگے اچھا سارے میں تو اڈیگالوں کے بتا دے نا کیا صرف کبوتر ہی چنگا ہونا چاہیتا دھانا پھانی چنگا نہیں ہونا چاہیتا ہوں تو اسی سیکنڈ طرف نہیں آؤ جی تو اسی ہوں دوسری طرف نہیں آؤ میں پہلے ایک میں نے ایک سوال دا جواب دے ہو جی میں تو اڈنل نال چلنا ایک استاد تسی اپنی مرضی رہ پکڑ لو جی اور تمام کھڑیاں دے بچے اسی جا کے سروی کرنے ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک بوتر تسی پکڑو اور کہو جی اے پنجاب بینر آ جائے گا کیا ایسا ممکن ہے نہیں بلکل نہیں میری گالتا جواب تسی آپ دے دیتا ہے جی اگر نہیں شناکتا ہے پھر دیکھو نا جدو وہ بینر نہیں آندہ تسی کہنے ساڑا آپ خراب ہے کوئی چیزیں خراب نہیں لہٰذا میرے مطابق تسی چھیک بوتر جیگے پنجاب دے بینر دیں انہوں نے اگر تسی آپ سے ملاو گے تو میرے کہا ادھا ریزلٹ جیڑا ہے بہتر آندے چانسیز میں کہہ رہے ہیں زیادہ ہو جانگے صحیح باقی ہر آدمی دی لیکن ہر آدمی نے اپنے کبوتر اڑا کے پڑھا ہے جی رانہ صاحب بیٹھے نے کام میں آ رہے ہیں انہوں نے پچھلے پانچ دس وی سال دیتوں مللہ پر اگر کوئی کبوتر لیاوی رہنے تو اپنی سمجھ عقل دے تجربے دے مطابق انہوں نے لے کے جا رہے ہیں یہ تنہی کہا رہا ہے کہ ہاتھ سال اپنے بلاڈ لائن جیڑی ہے زیرو کار دن دن تے اگلی باری نمی لے آندہ ایسا بلکل ٹھیک شیک صاحب ماشاءاللہ بڑا زبردہ سلسلہ رہا اور میں تھے تنوں سٹارٹ تے پہلی دسیاں کہ شوق دی گفتگو ہے اسی چھیڑ لائی ہے یہ ختم نہیں ہونے ختم نہیں ہونے اور جتنے مزی چلے جائیے اور انشاءاللہ زندگی نو خیر رہو بے اچھے تو اچھا ٹائم ملدہ رہے گا نالی دیاں گلہ ہونیاں رہنگیاں تے بہت بہت شکریہ بڑا زبردہ سلسلہ رہاں گھپ شبدا اور نمی جڑے شکین نے اور پورے پنجاب دے جڑے دوستانوں دیکھ رہے ہیں شوق دے والے نو نو کی میسید دینا چاہو گے شوق دے والے نو میں ہر انسان دے اندر ہر آدمی دے اندر جڑایاں نو دے اندر تُسی یہ کہلو کہ دو قسم دے جانور میں ہوتے ہیں ٹیک ایک اچھا اور ایک برا این ادھی لڑائی آپس سے چھو گئے کہ مطلب تُسی کہلو کہ جس طرح ایک اچھا استاد ہے اور ایک برا استاد ہے ٹھیک ہے اچھے دیوچ ادھا ٹائمپرامنٹ بھی اچھا ہوئے گا وہ دے سمجھنڈ دی صلاحیت بھی وہ دے بولنڈ دی صلاحیت بھی وہ دنال تُسی بیٹھا ہو گیا دے وہ دے گال کرنی صلاحیت بھی یہ ہر آدمی دے اندر موجود ہے اور بعض آدمی جڑے نے انہ دے بچ بری صلاحیتہ ہوں دیا نے وہ بولدے بھی برا نے گال بھی بری کردے نے وہ کسے دے گال بھی نہیں سمجھنگے وہ جیتہ لے پاسے بھی نہیں جانگے جیڑی جگہ دے جیتہ آرہی ہوگی وہ تو جو الٹا اچھائی دی بجائے برائی انہوں تبدیل کریں گے یہ دونوں چیزیں ہر انسان دے اپنے اندر اندیا تو یہ ودی ہوئی ہے سروائی وہ اس سے نہیں کرنا ہے جنہوں تُسی فیڈ کرنا ہے جنہوں تُسی جتنی خوراک دے نہیں ہے چاہے اچھے نو دے لوگے تو اچھا انسان تو اڈے اندر گروہ کردے گا اگر برے نو دے لوگے تو برا انسان تو اڈے اندر گروہ کردے گا لہذا کوشش کرو تو اسی اپنے اندر اچھے انسان تو گروہ کرو گا بلکل ٹھیک اپنی جتنی نیت اچھی کرو گے جتنی اچھی اپنی مطلب ہے اپنی اصلاح کر لوگے اتنا اچھا تھوڑا ریزلٹ آئے گا زندہ بار اچھا بہت سے ایک آخری سوال جڑا کہ میرے دیر دماغ چھ بڑی دیر تو کمرے ہی سی گرمی دا جڑا یہ معاملہ ہے جس ساڑھے دماغ دے ویچ کنسپٹ ہے اسلام آباد پینڈی گرمی کاٹ ہے فیصلہ باز زیادہ ہے بورے اللہ ہم لاہور دے کافی شکین ہے مطلب پہلے بھی آف دی رکارڈ گھل ہو رہی سی جس نہ ذکر کری تو کنے لاہور جنہی گرمی پورے پنجاب دے ویچ جڑی ہے نا اس تو زیادہ نہیں پیندی یہ تھے پولوشن بہت زیادہ ہے تو آڑا بڑا تجربہ ہے اس معاملے دے ویچ کیونکہ توسی فکس کب اتر روڑا ہوندہ ہے ایک تو بازی دے جڑے مقابلے ہیں نامی رکم اور دوسرے سارے آئی تکر کسی چیز دینا لوگ مطلب پھیڑا برابر نہیں آسکتے تو آڑے تے پریشر بھی زیادہ ہوندہ ہے تو آڑے کو پلیئر بھی ایک ہی ہوندہ ہے تو آڑے کو چانس بھی ایک ہی ہوندہ ہے تے گرمی نمی ہوا لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن تُسی دیکھے اڑان دے ہو کی کہو گے اس گیلے دیکھو نیگٹیو اور پوزیٹیو ہر جگہ دے چانسز تاڑے موجود میں اگر اسی گجرات لے جانے دے تو انہوں پتا ہے اتھے کو بھتنا لے بہت برا موسم ہے کہ اتھے می این ایر جڑا ہے وہ بہت زیادہ لے کے جاندہ ہے فیصلہ بات دندر پولیشن فیکٹری ملان بھی بہت زیادہ ہے ٹیمپریچر بھی بڑا تیز ہے اور لاہور دندر بھی مطلب وہ کہنے دینے کہ پولیشن زیادہ ہے میرے ذاتی خیال ہے جتنا جڑا ہے اچھے استاد نہیں وہ چاہے ریس امریکہ اچھا اچھے استاد ہمیشہ اچھا ریزلٹ آئے گا میرے نزدیک ہر بندی اپنی سوچ ہے میرے نزدیک اچھے استاد اچھا ریزلٹ آئے گا وہ چاہے کسے بھی جگہ دے بیٹھ جائے وہ بہتر ریزلٹ آئے گا بہتر ریزلٹ آئے گا جی بہت بہت شکریہ شیخ اسنین صاحب رائے عارف صاحب بھی بیٹھے نے رانہ صاحب بیٹھے نے دو بڑے دبنگ پلئئر نے اینہ دو نا لیک کی کہنا چاہو گئے پہلے رانہ صاحب رانہ صاحب تھا جو شیلے پلئئر نے ماشاء اللہ بڑا اچھا ریزلٹ ہے میں جیڑے بھی استادہ ریزلٹ ہے میں ہمیشہ انہوں نے عزت کیتی ہے اے ویسے ساڑے بھائی نے اور گاہے بگاہے اسی انہوں نے بہت زیادہ گائیڈنس بھی لینے ہیں کئی دفعہ کسی جگہ کسی آڑ بھی جائیے بگاہیدہ اسی رانہ مونہ صاحب کو گائیڈنس بھی لینے لہی دی نارہ فرمال چیک ہو گیا رائے صاحب لیکی کو نارہ نہیں لیکن انہوں نے کھولو یہ چکے جیڑے ہیں نوے پلئر انہوں نے کو جیڑے اس کا چاہت نوے کیمیا کری بڑی عجیب و غریب طریقے دی وہ ایک دفعہ وہ یہ تھے ٹورنمیٹ اڑن لگا تک میں بگیادہ رانہ صاحب کوئی ٹیل فون کیتا جی انہوں نے کہا اے تین چار چیزہ نوے میکس کرو اس طرح کر کے دیو اچھا ٹھیک ہے جی وہ یہ تھے اکڑا تھے جی ٹورنمیٹ سی وہ اسی چھڑیا آجی شاید صاحب دے آج کوئی شکیت بھی ہو رہے نہیں تھے اچھا دی کوئی لوگ بھی آئے نہیں تو انہوں انہیں ہونے ہونے تھے ویڈیو بھی دکھا ہوں گے انجھا وہ نہیں بلکہ انہوں نے اس کا دکھتا اور وہ دا ریزرٹ بہت اچھا آیا دیکھو تسی جڑا ہے نا کرائیٹیریہ بنانا ہوگا ہے اگر تسی اگر مچھلی مچھلی ہے نا مچھلی مچھلی دی قابلیت دا اندازہ اگر اس گالتے لگانا ہے تسی کہ درختیں چڑھ سکتی ہے کہ نہیں ٹھیک کہ فیر میرے خیال ہے جو سب تو زیادہ وہ بے اکل ہوئے گی بلکل ٹھیک ٹھیک ہے نا جی مچھلی دا اندازہ تسی درختیں چڑھن تو نہیں لگا سکتے ٹھیک وہ دا پانی جی لگا سکتے کہ کتنی اکل مند ہے کی چیز زیادہ فائد کی نے کی شہ طرف جانا ہے جی تو انہوں اچھائی ملتی ہے اگر برائی طرف جاؤ گے تو انہوں برائی ملتی ہے زندہ بات شیخ صاحب رائے صاحب دے والے انعال کی رائے صاحب پچی سال نا تعلق ہے جی رائے صاحب دےنا جی اور رائے صاحب ساڑے بھائی بھی نے اور ایک اچھے مدد پانچ ساٹھ آٹھ سال تو ہوتے کمالیہ دے بیچ انہوں دے ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے تمام مستعدہ دے شگردن آبادیوں بھی لگئے انہیں کہ بار صاحب آئے رائے صاحب دے بیٹے بیٹھے ہوئے انہیں مطلب جنا بندے ریزلٹ ہے انہوں میرے خدا خاصتہ بھائی بھائی ریلیشن انہوں دے چونکہ اچھا ایک ریزلٹ ہے اس وقت شکاری بھی بہت اچھے ساڑے آج بیٹھے بہت پیارے دوست بھائی چھوٹے بھائی ملک آمر صاحب انہوں دے بھی ہوتے آرف فالہ بڑا اچھا ریزلٹ بھی ہے ساڑے کمانڈر بھی سمجھو بازی اڈنیا انہوں بندے ساڑے گارڈنس لے جانا ہوتا زین صاحب آئے سکردو بہت پیارے دوست سکردو کبودر بازی شاک کردے ہمیشہ ہر دوست انمیٹیشن بھی دین بھی کردے سکردو گرمیاں بھی بڑا چھوٹے اچھا ماشاء زین صاحب بھی باقی سارے بھائی 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 اگر میری گال چونکہ اچھ اچھی میری گال ایسا نہیں لے آجائے کہ نیگٹیف ہوتے میں سارے گل آجائے خوص ٹھیک ہے زین صاحب رانہ صاحب نل کر باقی رانہ صاحب نل ہاں جی اسلام علیکم جی کیا خیر خریہ سے اللہ شکر آپ کو شوق ہے بہت شوق ہے اچھا اور کتنے کبوتر بغیرہ رکھے ہیں کیا کسی شوق ہے والے سا کبوتر تو کوئی پچاس سو پر رکھ رکھ رہے ہیں اچھا آپ نے سوال کیا میں پھر دوبارہ آگیا اب دوسری موسم نے حوالے رہا گل کہ رہی سی کہ اسلام آباد اسلام آباد آباد اندر چونکہ ہائی ٹیمپریشر جاندہ وہ شاید بھائی تہی چلا جاندہ جی اندر موسم زیادہ بھائی تہی جاندہ ٹھیک لیکن کبوتر جی بارہ ایک دو ویج دو اتھے پرواز نہیں کردے اور کبوتر بھی اچھے نہیں اچھا بھائی تہی ٹیمپریشر چونکہ اندر اتھے شام کرائے اسی اندر اتھے اتھے چیزہ نے مختلف میں ہر چیزہ جی 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 اچھا شیخ صاحب بھائی کبوتر بھائی کھڑیاں دا جی محول اے دے نال کبوتر بازی دے کوئی فرق ہے کافی زیادہ دے دیکھو رین ساہم دا پھر بہت زیادہ فرق ہے پھر اسی ساہم کو ٹائم ہویا دے لازمی انشاءاللہ ملاقات کرانے ہیں کبوتر بھائی دے ساہم لیکن بھائی بھائی آج بڑے چپ چپ بیٹھے کوئی پیچھے گال نہیں ہو رہی میں میرے باس کیا بھائی بھی میری آئی ڈی آلو جی بھائی 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 اچھی بھائی رائے ساہم مخلص دوست ہو بھائی دیکھو بھائی بھائی رائے بچے بچے بک بچے رات مرگا مرگا ہم اوہ مہگا رائے صاحب بچے میرے کو لائے اور پھر نے رئی لگا میرا خیال ہے کہ ایسوالی بھی فیصلہ باد چیتر دے وچگے بھی انہوں نے ریکارڈ کیتے ساتھ پچیتا کہ ایسوالی بھی کرنے بہت ہنچے اور مخلص میرے پائی میں بڑے پائی ہیں جی ماشاءاللہ جی اسلام علیکم جی رائے صاحب بی گریٹ سر کی حال نے ٹھیک ہے سر سب تو پہلے تھے تو انہوں ماشاءاللہ بہت بہت مبارک توڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے کبوتر اڑے رہے اور بڑا جبردست توڑا ہرکاڑ رہے تھے کی کہنا چاہو گے کمالیہ دے والے نا کیسا شوق ہوتے ہو رہے ہیں کمالیہ اچھا دی کپاں دی حد تک ہے جی باقی کوئی بازی بزیدہ شوق نہیں ہے گا اچھا جی بہت بہت استادہ نے شگرن لوگ ہوئے دی لیکن میوس کو نہیں ہے جی ہوتے تھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ لیدہ لیدہ گروپ بڑا لندے لوگ کو اچھا ہوتے ہیں کب شب لیکن پھر بھی ساڑا ماشاءاللہ اچھا بڑا کا مردہ اچھے اچھا پھر اس تو باز دوستی ہوگی دی پھر ماشاءاللہ ساللہ کر دے میمبر نا جی انہ سے ہزارہ کوالٹی ہیں ماشاءاللہ غریب بات تُسھی دیکھو بار ہوں کنے غریب لوگ نا جی آئے بیٹھے سو بندہ انہوں دی خدمت کرنگے بیٹھنگے انہوں بڑے بندے ہوکے نا جی سب نو ٹائم دل دے سانوں بھی بہت کچھ سکھایا دی نا جی ماشاءاللہ بہت ہی پیار کردے جی بہت بہت شکریہ دو جی استاد کیٹو بات صاحب موجود نے اس ٹائم ماشاءاللہ سوشل میڈیا تے چھائے پہے نے اور کوئی دور دور تا کے نظر توڑ جوڑ نظر نہیں آ رہے ہیں جی کیٹو بات صاحب کیا لیں ٹھیک ہو خرید دعا ہوا توڑی ہیں تے ماشاءاللہ کنی دیر ہوگی تو انہوں باس کلب نہ جڑے آیاں گیارہ سال ہوگی تے آپ بھی اپنے علاقے تو شوق سب کو کر رہے ہیں تسیرناکہ پینتی سال تو شوق کر رہی ہیں اللہ شکر ہے پینتی سال تو جتنے ہیں پینتی سال تو ماشاءاللہ جتر ہے بڑی کے آلے ماشاءاللہ میں دیسی اکلاح سے شوق شروع کی تا ہے اللہ رہ شکر ہے جی مور چیپین ہو گیا یہ ہے ماشاءاللہ شیخ صاحب دے والے نا کیا کہو گے دلیر بندے نے مہتات نے کبوتر مطلب کبوتر بادی دی روڑان دے والے نا مقابلہ لان دے والے نا کیسی تو بھی یہ دے مالک نے فکارس کرتے ہیں مجھے دے مقصد کیسی تو بڑا کچھ سکھیا کہ ہم نے دے مقصد روزان سب سے جواب کیسے دے مقصد رو Colombia کیسے نگرانین برنیلہ